آج جو ہماری گفتو کا موضوع رہے گا وہ یہ کہ آئمہ علیہ السلام کے موجزات پر توجہ رہے لیکن یہ بھی جان لیں کہ جو موجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کی پوری شخصیت اور ولایت کو ظاہر نہیں کرتے ایک چھوٹا سا حصہ ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن کبھی کبھی اس سے کچھ لوگوں کو یقین ہی ہو جاتا ہے اب کچھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ آئمہ کے پاس آتے تھے کچھ علمی عدبار سے سوال کرتے تھے یعنی آپ اپنی امامت کو ثابت کیجئے پھر ان کی علمی حیثیت کو جانتے تھے اور کچھ کی ہدایت کا جو سلسلہ ہوتا تھا وہ اس صورت میں ہوتا تھا کہ جو ان کے ذہن میں ہوتا تھا آئمہ علیہ السلام اس کی جانے توجہ دلاتے تھے اور پھر ان کی ہدایت ہو جاتی تھی آیا ہر فرد کی ہدایت ہو جاتی تھی پردہ ہٹنے سے یعنی نگاہوں سے پردہ ہٹ گیا تو ہر شخص کی ہدایت ہوتی تھی نہ ہسب کی نہیں ہوتی تھی کیونکہ کسی چیز کو جان لینا الگ موضوع ہے اور جس چیز کو جانتے ہیں اس کے لئے قربانی دینا ایک الگ موضوع ہے جس طرح سے ہر شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہے تو کیا اس کی مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتا ہے ہر شخص نہیں تو بلکل اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے تھے کہ ان پر امام کی جانب سے حجت تو تمام ہو جاتی تھی لیکن اثر نہیں ہوتا آپ کیا ان میں سے کوئی ہے بہت سارے بنومیہ بنوم عباس کے افراد تھے یا زید جیسے لوگ بھی تھے ان لوگوں نے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے آیت کی تلاوت کو بھی سنا کچھ نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس قطن امام حسین سے بڑھ کر شق القمر دیکھ کے کسی ہو کچھ نہیں ہوا درخت کو چلنے کا حکم دیا کچھ نہیں ہوا خود لوگوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو حکم دے کہ وہ آ جائے آپ نے کہا کہ آ جائے وہ آ گیا پھر کہا کہ آپ کہیں چلے جاؤ وہ چلا گیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا پھر کہا کہ آپ کہیں یہ دو عصوں میں تقسیم ہو جائے وہ ہو گیا پھر کہا کہ مل جائے مل گیا کہا پھر اپنی جگہ پہ چلا جائے چلا گیا لیکن وہ بھی اپنی جگہ پہ رہے ایمان نہیں لے تو نبی اور امام کا کام ہوتا ہے کہ حجت کو تمام کیا جائے لیکن اس حجت خداون تبارک وطالعہ کے ذریعے سے ایمان کو قبی کرنے کے لیے ایک توفیق چاہیے دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خدا رسول اور آئمہ سے محبت میں مرتے دم تک اضافہ ہوتا چلا جائے اور پھر مرنے کے بعد بھی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے اس دعا کی قبولیت کے لیے برمحمد والے محمد صلوات متوکر ملعون لانت اللہ علیہ کہ ہم پرسوں توجہ دلا چکے کہ خبی سرین افراد میں سے تھا کیونکہ ناس بھی تھا مولا امیر المومنین کو جناب السیدہ کو ہوتا گالیاں دیتا تھا امام حسن امام حسن کی توہین کرتا تھا اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے روزے کو مسمار کرنا چاہا کہ ہی تب کیا بھی بلکل چاہا کہ ختم ہو جائے گمنام ہو جائے نہیں کر بایا مسمار کیا گمنام نہیں کر بایا مسمار کیا گمنام